اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ خبر آپ نے کافی زیادہ سنی ہوگی اور اس خبر کی تفصیلات بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھی ہے تھم نیل پر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خاتون کانسٹریبل جو ہے یہ معتل ہو گئی ہیں اور معتل اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بتاتی تھی مرد و زن کو بتاتی تھی کہ جناب میری آج ڈیوٹی کہاں پر ہے اور آپ لوگ مجھے ملنے کے لیے کہاں کہاں آ سکتے ہیں اب یہ دوشیزہ صاحبہ جو ہیں ان کو اس حرکت کی وجہ سے اور ٹک ٹاکس بنانے کی وجہ سے اور مردوں کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے مدو کرنے کے اوپر جو ہے وہ معتل کر دیا گیا ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر مجھ سے اس خاتون کی تفصیلات پوچھ رہے تھے اس کا نام پوچھ رہے تھے اس کا عہدہ پوچھ رہے تھے پوچھ رہے تھے ان کا کس شہر سے تعلق ہے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی معتل ہوئی ہیں یا اس خبر میں کوئی حقیقت یا صداقت ہے یا یہ خاتون جو ہیں وہ واقعی کانسٹیبل تھیں تو جی ہاں یہ کانسٹیبل تھیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے پہلی بھی بہت ساری خبریں میرے آہ جو ہے وہ سنی ہوگی کہ آئے روز پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے دکھا ہوگا کہ بہت سارے لڑکے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اکثر آپ کو موڈلنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اکثر وہ اپنے یوڈی فارم کا ناجائز فائدہ اٹھا کر عجیب و غریب قسم کے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے اوپر آئے روز جو ہیں وہ لوگ کافی زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں کچھ لوگ تو ڈالفن فورس کے جو تھے لاغور کے اندر انہوں نے بھی ویڈیوز بنائے ہوئے تھے اور بہت عرصے سے یہ ایک ڈیمانڈ چل رہی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر ایک پابندی آئیت کرنی چاہیے اب چلیے میں آپ کے سامنے یہ پورا جو معاملہ ہے یہ میں نوان رکھ دیتی ہوں کہ اگزیکلی یہ خاتون کون تھی اور کیا معاملہ ہوا ہے آپ کو بڑی مزیدار میں بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ خاتون ایک کانسٹیبل تھی نہ صرف یہ آن ڈیوٹی تھی بلکہ ٹک 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 کے اوپر جو ہیں وہ ریگلرلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی اور بہت سارے لوگ یہ جانا چاہتے کہ اس خاتون کا تعلق جو ہے وہ کس شہر سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خاتون سندھ سے تھی اور ان کو فائنلی جو ہے وہ موطل کیا گیا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ ٹک ٹک کے اوپر یہ جو لیڈی کانسٹیبل ہیں ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو گئی کیونکہ یہ مردوں کو اکثر بتایا کرتی تھی کہ میری ڈیوٹی آج یہاں پر ہے آپ مجھے ملنے کے لیے یہاں پر آ سکتے ہو اور جو ڈی آئی جی ساؤت ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا کیونکہ ڈی آئی جی ساؤت خود شاید میرے خال سے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹکس آج کل ہر کوئی چوہے نا وہ اسی طرح ٹک ٹکس دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے یہ خاتون آگئی اور خاتون اوپر سے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میری ڈیوٹی کہاں پر لگئے ابھی تو شکر کریں کہ یہ خاتون نے دورانے ڈیوٹی صرف مردوں کو بلائے اگر کہیں کچھے کے ڈاکوں کے پاس اس خاتون کو چھوڑ دیا جاتا تو ایک تو کچھے کے ڈاکوں اس کو لے جاتے اوپر سے کچھے کے ڈاکوں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے اور تیسی طرف آپ اندازہ یہ کیجئے کہ کچھے کے ڈاکوں سے پھر اس خاتون کو کیسے پکڑ کے لائے جاتا یا پھر یہ وہاں پر کھڑے ہو کے بتا دیتی کہ ناظرین آج میں یہاں پر کھڑی ہو رائی ہے مجھے مل جائیے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں انہوں نے بیسیکلی سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے ان کا نام ہے جی سید اسد رضا انہوں نے ایس ایس پی ساؤتھ سے لیڈی کانسٹیبل کے رپورٹ بھی طلب کر لیا کہ یہ خاتون جو ہے وہ اس سے پہلے ماضی میں کیا کیا گل کھلاتی رہی ہیں کیا کیا کچھ کرتی رہی ہیں برائے مربانی ان کے اوپر ایک مکمل رپورٹ بنا کر ہمیں دی جائے آپ کو بتا دو کہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ پروفیشنل ادارہ ہے اور ایسے غیر ذمہ دارانہ فیل کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو میں اتنا ضرور کہنا چاہتے ہوں ڈی آئی جی ساؤتھ کو اور خاص طور پر جو اس پورے ڈی پارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کو چاہے ان کا تعلق سندھ سے چاہے ان کا تعلق پنجاب سے یہ کہیں سے بھی ہے کہ یہ کوئی پہلی خاتون نہیں ہے کہ جس نے ٹک ٹاک کے اوپر یہ ویڈیوز بنایا ہیں بلکہ روزانہ ہزاروں کے تعداد میں یہ جو آفیسرز ہیں یہ اپنی ویڈیوز بھی جاری کرتے ہیں یہ اپنی پبلسٹی بھی کرتے ہیں یہ اپنے یونی فارم بھی دکھاتے ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر جو بیج لگا ہوتا ہے اس پر ان کا نام بھی لگا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر سندھ پولیس کی جو خاتون کانسٹیبل ہیں ان کی بہت زیادہ پھر لکھوں میں ویڈیو چلے گئی بہت سارے تو منچلوں نے سوچا ابھی آپ کو بتا ہے کراچی کے اندر دو تین دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک برینڈ لانچ ہوا اور انہوں نے اپنے اوپننگ ایونٹ کے لیے جو ہے اسے سوشل میڈیا پر اناؤنس کر دیا کہ فلان دن جو ہے وہ ہمارا برینڈ جو ہے اس کے لانچنگ ہوگی کہتے ہیں کہ اتنے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ شاید ان کا وہ پورا کا پورا مال زمین پر دھبڑ دوس ہو جاتا یعنی اتنی دنیا وہاں پر جو ہے نا وہ چلی گئی کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا آپ یہ دیکھیں کہ آج کل برینڈ کے اوپر اگر سیل لگ جائے تو خواتین جس طرح سے ایک دوسرے کے بال نوچتی بھی اور دپٹے کھینچتی بھی اندر گھز جاتی ہیں شیشے کے دروازے توڑ دیتی ہیں تو آپ سوچیں کہ ایسے میں ایک خاتون جو ٹک ٹاک کے اوپر فلٹر بھی لگاتی ہو اور فلٹر میں گوری چٹی وہ آپ کو نظر آ رہی ہو ریالیٹی میں وہ چاہے آپ سے پہچانی نہ جائے لیکن جب وہ کہتی ہے کہ آج جو میں یہاں پر ہوں ڈیوٹی پہ تو سوچو کہ آپ کا کیا حشر نشر ہوگا میں چاہتی ہوں کہ اس خاتون کا ذرا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو ذرا اس کی مزید ڈیٹیلز دیتی ہوں ہیلو گائیز السلام علیکم تو آج میری ڈیوٹی لگی بھیریہ کالیج کے پاس جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھنے اگر جس میری آج جہاں ڈیوٹی لگی ہے جی تو جناب آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاتون ہے ان کی ویڈیو جب بھائرل ہوئی جس میں یہ جو خاتون ہے اس کا نام جاننا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو بتا دوں اس خاتون کا نام ہے جی ماریا یہ جو کانسٹیبل ہے یہ دورانے ڈیوٹی نہ صرف اپنی لوکیشن بتاتی رہی بلکہ سارفین کو جب یہ دعوت دیتی رہی کہ اگر کوئی سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اس جگہ پر آ کر مل سکتا ہے تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ ٹک ٹاک کا معاملہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے بارے میں جو ریپورٹ طلب کی گئی ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خودانہ خاصتہ کل کو یہ کسی کی سہولتکار بن جائے کہیں آپریشن کے لیے جائے اور بتائے کہ میں یہاں پر موجود ہوں یہاں پر آج ہو مطلب جن کو میسج دینا ہو ان تک میسج پہنچ جائے اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر حملے بھی کتنے ہو رہے ہیں اب دوسری طرف ایک اور واقعے میں انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو پوست کرنے پر جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کو فائنالی پھر موطل کیا گیا اور آپ کو بتا دوں کی تھانہ کون سا تھا یہ تھانہ تھا جنابی علی بغدادی تھانہ اور آپ کو بتا دوں کی اس کا جو کانسٹیبل ہے زشان اس نے بھی دورانے ڈیوٹی جو ہے وہ اپنے ویڈیو بنایا تھا اور انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس کو بھی موطل کر دیا گیا تھا جیسے کہ میں نے کوئی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈیلی بیسز پہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اب ایس ایس پی سٹی جو ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ کانسٹیبل زشان جو ہے اس نے جو اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیے تھے وہ دوہزارت تئیس میں انٹرنیٹ کے اوپر اس نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کیے تھے ابھی جو زشان ہے اس کو ایس ایس پی سٹی آفیس رپورٹ جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایس ایس پی سٹی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دورانے ڈیوٹی کسی بھی اہلکار کو اسلحے کے ساتھ کھیلنے یا استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف اب کاروائی ہوگی اور اس کے لئے آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے معاملے کے ہونے کے بعد جو ہے وہ اب حکومت نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کی اوپر جو ہے اس بات کی پابندی آئیت کر دیا ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا ایپس کا استعمال نہیں کر سکتے اب انہوں نے حکومت نے یہ بھی پابندی آئیت کیا کہ اگر کسی کو سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے اس کو لیگلی اجازت لینی پڑے گی اگر ادارہ اس کو یہ حکومت اس کو اجازت دے گا تو ہی وہ اس سوشل میڈیا ایپ کو استعمال کر سکے گا ادروائز وہ سوشل میڈیا ایپ کی اوپر آ کر اپنی ادارے کی پبلیسٹی یا فیک پبلیسٹی یا جھوٹی پبلیسٹی یا کسی طرح کی بھی پبلیسٹی نہیں کر سکتا کوئی بھی پرسنل انفرمیشن وہ آ کر نہیں دے سکتا اگر کسی حساس ادارے سے ہے تو کسی صورت وہ اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کر سکتا اور سمجھ لیں کہ اس طرح کے لوگوں نے باقیوں کا بھی بھٹا بڑھا دیا کیونکہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ایپ سے دور رہنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوسیبل ہو پائے گا خاص طور پر جو بڑے افراد ہیں یا جو اب ریٹائر ہونے والے ہیں وہ تو چاہید اس چیز کے پر عمل کر لیں گے لیکن جو ینگ سٹرز ہیں وہ کبھی سوشل میڈیا ایپس کو استعمال ہی نہ کریں یہ پوسیبل نہیں ہے وہ ایپس کو استعمال کریں گے شاید وہ کسی اور کے نام پر بنا لیں لیکن حال بتا یہ چیز بہت غلط ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آ کر لوگوں کو بلانا شروع کر دیں کہ آج جو بھئی آج میری ڈیوٹی یہاں پر ہے یہ بڑی فضول حرکت ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز نوٹ کیا ہے جس کے بارے میں میں اپنی آواز تو اٹھانا چاہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی پولیس کی جو بڑی آفیسرز ہیں یعنی سینئر آفیسرز ہیں یا جو بڑے عہدے پر ہیں خاص طور پر وہ پولیس خواتین آفیسرز جو سی ایس ایس کر کے آئی ہیں ان کی ڈریسنگ اتنی بہہودہ ہوتی ہے کہ یقین کریں کہ ان کا بھی نہ کوئی ڈریس کورڈ بنانا چاہیے کہ آپ کو اپنا جو ڈریس پہننا ہے اوپر والا وہ کہاں تک لمبا ہونا چاہیے وہ بیچاری آگے پیچھے سے اتنے برے طریقے سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پولیس کا جو ادارہ ہے اس کے اندر ان کو بھاگنا بھی پڑتا ہے ان کو آگے پیچھے جانا پڑتا ہے طرح طرح کے پولیس ڈپارٹمنٹس کے اندر آدمی آتے ہیں تو میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے میں نے ایسی ایسی خواتین دیکھی ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی جو اس وقت بہت سینئر موسٹ پوزیشنز پہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کو پچھلے دنوں میں بڑے بڑے انعامات بھی دیئے گئے ہیں ان کو بلا کر حراجت تحسین بھی پیش کیا ہے نو ڈاوٹ انہوں نے اچھا کام کیا لیکن جو ان کا ڈریس کوڈ ہے وہ بڑا خراب ہے اس کے کچھ رولز انڈ ریگولیشنز ہونے چاہئے کہ آخر کار ہم اسلامی جمعہ پاکستان میں رہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کا خیال کر لیں تو برحال یہ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ماریا صاحبہ کے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کو مہتل کرنے کے بعد دوبارہ بحال کر دینا چاہیے الٹی میٹم دے کر یہ آکے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو بحال نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی بتائیں کہ جو پابندی لگی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کارمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے